موسیقی 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 اینو موسیقی پڑھائی ہوئی تھی وہ مجھے نے بھولی آئی تک اچھا تو آپ سکول میں شرارتی تھے نہیں اتنی زیادہ نہیں کرتا تھا بات کبھی 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 شرارتیں ہوتی ہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچپن پی کونسی ایسی شرارت تھی جس پہ آپ کو بہت مار پڑی تھی اسلام علیکم اسلام کیسے آپ کہاں کہ ہیں آپ اسلام بات کے ہیں یا آوٹسائیڈ آف اسلام بات ہیں اپٹا بات اپٹا بات تو بڑی برف پڑی ہے نا آشکل موسم بہت تھنڈا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے بچپن کی کونسی ایسی شرارت تھی جس سے آپ کو بہت دانڈ پڑی تھی اور مار بھی پڑی تھی بچپن کی یہی تھی زیادہ تر کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو ابو سے دانڈ پڑتی تھی پڑتے نہیں تھے پڑتے نہیں تھے اس لیے کرکٹ زیادہ کھیلتا تھا اس لیے وہ کہتے تھے کہ پڑتا بہت کام تھا اچھا اس بات پر مار پڑتی تھی آپ ہاں اس بات پر مار پڑتی تھی تو ایسی کوئی شرارت نہیں کرتے تھے شرارتی نہیں تھے آپ مطلب ماما کے بولے بالے بچے تھے اسلام علیکم کیا حال چلے آپ کے یہ بتائیے گا آج ہم پوچھ رہے ہیں سب سے کہ آپ کی بچپن کی وہ کونسی شرارت تھی جس پر بہت مار پڑی تھی سب سے زیادہ مار پڑتی تھی کہ میں پڑتا نہیں تھا میں چھپ جاتا تھا جگہ جگہ جاتا تھا اور مجھے ڈونڈنے کے لئے لوگ جاتے تھے تو کتر چلا گیا کلاس روم میں چھپ جاتا تھا گھر میں پڑتا نہیں تھا اچھا آپ کلاس روم میں چھپ جاتے تھے گھر میں پڑتے نہیں تھے تو آپ کو بہت مار پڑتی تھی کون مارتا تھا آپ کو گھر میں سب سے زیادہ مجھے امی مارتے تھی بھائی مارتے تھے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے مجھے دوبارہ میں سکول میں انہوں نے مجھے ایڈمیشن دلوایا ہے دوبارہ میں نے پڑھائی کیا ہے ماشاءاللہ آپ نسٹ یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ الحمدللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچپن کے کوئی ایسی شرارت جس پہ آپ کو بڑی ڈانٹ وانٹ پڑی ہو بڑی مار پڑی ہو وہ پڑی ہو رسیٹر علیت محق کام کرتی ڈانٹ واسک پرانے زمانے کا دروازہ تھا لکڑی کا تو اس کے پیچھے ہم لوگ میں اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا دوسرے بچے اس کو ایسے کر رہے تھے جلے دے رہے تھے دروازے پہ تو وہ دروازہ گراہ میں دروازے کے نیچے آگیا ایک واقعات سب مجھے یاد ہیں کوئر ماہ اس کے علاوہ کوئی شرارت خاص یاد نہیں ہے خاص شرارت یاد نہیں ہے یعنی آپ بہت اچھے والے بچے تھے شرارتی بالکل نہیں تھے بالکل نہیں تو میں بلکل شرارتی نہیں کرتا بچپن کے باتیں یاد آتے ہیں؟ بلکل یاد ہیں اپنے مالک اپنے کزنز ہوتے تھے اپنے ساتھ کون دیتے برتے تھے تو ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں سابق میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے کزن کے پر پاکستانی بھائیوں کو کہ اچھے رہے کوئی امسیاب سے تکریف نہیں ہو کسی صاحب کے زمان سے کسی کو تکریف نہیں ہو اچھے بنو دوسروں کو بھی اچھے بننے کی ترغیب دیا کروں تینکیو بہت شکریہ السلام علیکم علیکم کیسے انکل ٹھیک ہے؟ جی خریص ہے الحمدللہ طبیہ ٹھیک ہے؟ بالکل خریص ہے اور اس آمد میں سردی بھی بہت ہے موسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ مباری میں برپڑی ہوئی ہے جس کی ہوایں یہاں پہ آ رہی ہیں تو اس وجہ سے موسم ٹھنڈا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ بچپن میں شرارتی تھے؟ بہت سی شرارتیں کی ہیں اور شرارتی بھی تھے تو بہت ڈانڈ بھی پڑھتی ہوگی؟ ڈانڈ پڑھتی تھی بہت ڈانڈ سے پڑھتی تھی ماما سے پڑھتی تھی سب سے زیادہ ماما سے ہاں ماما سے لازنی پڑھتی تھی کیونکہ وہ خر میں وہی ہوتی تھی تو وہ زیادہ ڈانڈ تھی تو وہاں سے بہت ڈانڈ پڑھتی تھی تو کوئی شرارت یاد ہے آپ کو کہ جو آپ نے بڑی کی ہو اصل میں در اصل پتنگ جو ہے نا وہاں بہت ڈاتے تھے تو اس میں جو ہے لازنی بات ہے کہ اس میں کچھے گھر ہوتے تھے شتے کچھی ہوتی تھی تو ہم دوڑتے بھاگتے تھے تو وہ نیچے سے شور مچ آتی تھی کہ بھئی مت کرو گر جاؤ گے خود بھی گر ہو گے ہمیں بھی نقصان پہنچاؤ گے تو اس بات سے بہت زیادہ ڈانڈ پڑھتی تھی دیکھا ہم نے آپ کو آپ کا بچپن یاد کروا دیا بلکل صحیح بات ہے بچپن تو یہ جو ہے ایسی یادیں ہیں جو کبھی بھولتی نہیں ہیں بلکل بہت شکریہ کوئی اچھا سا پیغام آپ دینا چاہے سب کو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ محبت سے رہیں پیار سے رہیں لوگوں سے پیار کریں اپنے سے پیار کریں اپنے مرک سے پیار کریں بچپن بے انتہا خوبصورت ہوتا ہے اور بچپن کی یادیں اس سے کہیں زیادہ پیاریں آج ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے بچپن کی وہ کون سی ایسی شرارت تھی کہ جس پر آپ کو بہت ڈانٹ پڑی اور اس پر بہت سارے ہمارے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ماں کی یاد اور ماں کی ڈانٹ جو ہے وہ یاد ہے کہ جب ہم شرارتیں کرتے تھے اور ہماری ماں ہمیں ڈانٹا کرتی تھی کچھ کی آنکھیں نم ہوئیں تو کچھ اپنا بچپن جان کر مسکر آنے لگے تو آپ کے بچپن کو ہم نے آج یاد دلا دیا اور بہت ساری باتیں میٹھی باتیں اور یادیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے بز ایف ایم آواز گروپ آف ریڈیوز اللہ حافظ